اور پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدے کر کے خلاف ورزی کی ہے اس وجہ سے آئی ایم ایف نے نئے معاہدے سے صاف انکار کر دیا ہے وزیر خزانہ مفتاہ سمائل کی سابق حکومت پر چڑھائی کراچی میں خطاب میں کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس فوری جانا چاہیے تھا جب حکومت میں آئے تو اس وقت خزانہ خالی تھا ہم نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے ہیں سالے میں نے لگا دیا ورلڈ بیک میں آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے اور فوراں چلے جانا چاہیے تھا لیکن وہ سو دیرہ سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے اور جو ہے وہ فوراں فوراں آئی ایم ایف نہیں چلے گئے اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے دسپلن میں آپ آئے جو بھی تھا تھوڑی سی گروہ بھی کم گئی نیگٹیف گروہ بھی اس کے بعد کوویڈ آگیا کوویڈ آگیا آئی ایم ایف نے پھر بریک دے دی آپ کو اور ورلڈ نے آپ کو ساڑھے چار ملینڈ ڈالرز کی کوویڈ کے اندر ہم کو پیمنٹ بھی ماف کر دی نقصان برون کا جانے نقصان گواب عیشت کا نقصان رہا لیکن فائنانس کا اعتماد نقصان حکومت کے نہیں واضح ساڑھے چار ملینڈ پانچ ملین کی تو آپ کو پیمنٹ بھی ڈیفر ہو دی اگر پھر آپ نے وہی کیا کہ آپ گروہ لے کر آیا اور جب گروہ لے کر آیا اور مانچ پرشن کے اوپر گروہ گئی دلکر واپس آگے سارے سترہ ملینڈ ڈالرز کا اپنشل سال کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو گیا جب ہم حتومت میں آئے تو دس اشاری آٹھ ملینڈ ڈالرز تھے دس اشاری آٹین ملینڈ ڈالرز تھے اور سامنے ایکیس ملینڈ ڈالرز کا اس سال روا مالی صاحب میں پیسے دینے تھے